آن لین فراڈ بھی ہوتے ہیں پلان کیا ہے ہم ذرا جلدی سے اس پوائنٹ پہ آتے ہیں پلان کیا ہے پلان ہے زیرو انویسٹمنٹ پلان پانچ کروڑ روپیہ ملین ہم نے ان کے لیے دے دیئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسیم خان آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت مرسا جو نوجوان موجود ہیں کا تعلق شہر جہلم سے ہے لیکن رز کی تلاش کی خاطرہ اپنے شہر جہلم کو چھوڑا فیصلہ باد میں آکے کپڑوں کی ایک بہت زبردست اور بہت بڑی فیکٹری بنا لی لیکن آج ہی اپنے شہر کے ساتھ محبت اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ محبت ان کے دل میں اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح یہ اپنے شہر جہلم سے آئے تھے تو ان سے پوچھتے ہیں آج ان کے لیے اپنے شہر کے لوگوں کے لیے کیا کیا آفرز ہیں بقول ان کے ایسی ایسی آفرز آسیم بھئی آپ کو بتائیں گے کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے اور جو جہلم کے لوگ ہیں وہ بھی دھوڑے چلے آئیں گے اسلام علیکم خلیل بھئی والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ اچھا مجھے بتائیے کہ اکثر لوگ جب اپنا شہر وغیرہ چھوڑی جاتے ہیں جیسے ہم بہت سارے دیکھتے ہیں کوئی آرٹسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جیسے وہ آرٹسٹ بن جاتے ہیں جناب ایکٹر بن کے سنگر بن کے وہ تو دوبارہ اپنے شہریاں گاؤں یہ علاقے میں چکر نہیں لگاتے تو آپ کی دل میں آج بھی یہ محبت زندہ ہے جہلم کے لئے وجہ کیا ہے recently پورا جہلم اکیلے سروے کر کے کسی کو ساتھ نہیں لیا پورا جہلم وہ گلیاں جو ہمارے گھر تھے پرانے جہاں پر مارا لائف چلے اب بھی بھی میں ریسنلی جگہ جا کے انجوائے کرتا ہوں اچھا مجھے بتائیے گا بہت ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں سے میں اٹھا ہوں اس چیز کو بھی اس جگہ کو بھی میں جو ہے ڈیویلپ کروں کیا کہ آج آپ کے پاس آفرز ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے جو بے روزگار لوگ ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے سننا ہماری جو گپ شپ چل لی تھی کہ آپ نے کہا میں نے بے روزگار کوئی رہنے نہیں دینا جیسے ایک نارہ ہوتا ہے کہ غریب نہیں رہے گا آپ کہہ رہے ہیں تو کیا پلان ہے آپ کے پاس اس ٹائم ہم لوگ کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ باہر سٹڈی کر کے جب میں باہر تھا تو مجھے یہ ریلائز ہوا کہ یہ لوگ ڈیویلپر کیسے ہو گئے ہم سے آگے کیسے نکل گئے وہاں پہ جوب کی ریشو کام ہے اور بزنس کی ریشو زیادہ ہے وہاں سے آئیڈیا جنریٹ کیا میں آپ کو بتایا پہلے میں نے کہ میں اے سی سی ایک فولی کوالیفائیڈ ہوں وہاں سے ڈیگری لی پھر یہاں پہ آیا یہاں سے انیشیل لیول سے ایک موٹیو تھا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے یہاں پہ بیروزگاری انفلیشن ریٹ انتہائی تیزی سے ہماری کرنسی ڈیویلی 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 اس چیز کو دیکھتے ہوئی یہ کہا جی جو آپ کیونکہ جتنے بھی گھر کے پرسنز ہیں اس سارے کمائیں گے یہ تو گھر چلتا ہے ایک تو تھا نا پہلا دور کے جناب ایک بندہ کمارا سارے کھا رہے اب وہ نہیں رہا اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کی پاس پلان کیا ہے ہم ذرا جلدی سے اس پوائنٹ پہ آتے ہیں پلان کیا ہے پلان ہے زیرو انویسٹمنٹ پلان میں نے فار اگزیمپل ایک کمیونٹی کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اپنے وطن کے لیے ایک اماؤنٹ مقصد کا جس کا ہم نے ففٹی ملین روپیز ہم نے پاکستان کے لیے پانچ کروڑ روپیہ ملین ہم نے ان کے لیے دے دیئے اچھا جی میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا ہے جلوں کہ پانچ کروڑ روپیہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اپنے شہر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ لوگوں تک کیسے پہنچے گا یہ ذرا بتائیے گا ہم آپ کو آپ کے نمبر سکرین پہ چل رہا ہے جسٹ ایک آپ نے ہمارے کلک کرنا ہے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے within seconds آپ کے پاس ہماری ساری کی ساری پروڈکٹ پہنچ جائیں گی آپ کے سمارٹ فوم میں ٹھیک ہے آپ نے وہ پروڈکٹ آنی ہے اپنی فرینڈز اور فیملی میں اپنے جو سراؤنڈنگ سوشل میڈیا وہاں پہ کرنا ہے ایک پروڈکٹ for example میں نے آپ کو دی سولہ سو پچاس میں for example آپ نے اگرس کو دیا تین ہزار پے میں وہ پندرہ سو کے پر ڈیفرنس آگیا جو پندرہ سو آپ کا پروفٹ ہے وہ خالصتاً آپ کا آپ نے دن میں دس سوٹ بچے اس کا مطلب پندرہ ہزار پے آپ پر ڈے ارن کرنا شروع کر گئے اور ایک میں کہتا ہوں بندہ ایم بی کیا ہونا بینک مینجر ہے چالیس پنتالیس ہزار سو پر جاپ نہیں ہے اگر آپ اس کو ملٹیپلائے کریں تو یہ 4.5 لیکس ساڑھے چار لاکھ روپیہ یہ بنتا ہے پر منت اور کرنا ہے کیا سوشل میڈیا کو پوزٹیو یوٹلائز کریں ہم وہ فضول ٹک ٹک کو ایسے ایسے کہا رہے ہیں اس کو پوزٹیو یوٹلائز کرو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے نیٹ اتنا سستہ آپ کے ملک میں باہر نیٹ مہنگے ہیں پھر بھی لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ نیٹ اتنا سستہ آپ تو پیکج اتنے ہو گئے جسٹ اس کو یوٹلائز کرو اور لاکھوں کماؤ اچھا میں آپ کے جذبے کو دیکھ مجھے فیل ہو رہے ہیں آپ یعنی اندر سے ہی کہنا چاہ رہے ہیں یار کرو آپ لوگ کرو کیوں آپ لوگ مل فری بیٹھیں دماغ کو ہم نے ریلیکس کر دیا کچھ کام نہیں کر رہے اس کو پوزٹیو یوٹلائز کرو گلوبل ویلیج بن چکا ہے پوری دنیا گلوبل ویلیج اس کو یوٹلائز کرو دنیا میں مال بیچو دنیا میں نام روشن کرو اچھا مجھے بتائیے کہ یہ تو پروسس ہو گئے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ ان کو میسج کر دے گی واتس اپ پہ ان کے پاس ساری ڈیٹیلز بگر آ جائیں گی اب اگلا پروسس شروع ہوتا ہے جو کہ اگر گھر میں اٹھی بھی کوئی ہماری بہن ہے ماں بہن ہے ان کے لئے مسئلہ ہے فر ایک جمپل سوٹ ہے وہ تو ڈیلیور کرنے نہیں جائیں گی اس کا پروسس کیا ہے آپ کا سوٹ ہے آپ کے کنسرن پرسن کو آپ کے کنسرن ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے جو ریٹ اس سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے آپ کا مارجن پندرہ سو کام یا ڈیریکٹ اس کو بجوا دیں گے اور آپ کا مارجن آپ کے اکاؤن میں آ جائے گا صحیح ہو گئے یعنی انہیں کوئی صرف انہوں نے ایک تصویر بھیجنی ہے ڈیل کرنی ہے دین آگے کام آپ کے کام ہمارا ہے صحیح ہو گا اچھا اور اس میں مجھے بتائیے گا آن لائن جو ہے یہ بہت فراڈ بھی ہوتے ہیں کہ مطلب جناب والا سوٹ مانگویا اور ایک شرٹ انہوں نے لنڈے کی بھیج دی اس طرح کے سلسلے بھی ہوتے ہیں تو اس کو پھر اگر کوئی کسی کلائنٹ کو ایشو آتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو نہیں اگر ہوتا تو کیا اس کا سین ہوگا اس کا سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل اگر کسی نے کام کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس بھی آئے ہم اس کو گائیڈ بھی کریں گائیڈ لائن دیں گے آپ کسی بھی سی ٹی سی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آئیں فیصلہ آباد میں شہباز ٹون نائنٹین بی اڈریس ہا ہمارا اب فیکٹری آئیں ہمارے پاس ٹائم لیں دو چار پانچ گھنٹے بیٹھیں ہم ان کو سمجھائیں گے کہ پروسس کرنا کیا بیچنا کیسے ہے پھر وہ جب سیٹسفائی ہوں گے پھر وہ آپ سے پروڈک لیں اچھا اور اس کے علاوہ اب ٹائم بھی آپ کے پاس کافی کام ہے تو مجھے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جو سوٹس ہیں لیڈیز ہی صرف آپ کے پاس موجود ہیں کیا چیزیں ہیں ٹوٹل جو فیبرک ہے چاہے وہ بیٹھ شیٹ ہے چاہے وہ جنٹس ہے چاہے وہ لیڈیز ہے چاہے وہ کڈز ہے فیبرک سے ریلیٹڈ آل ٹھنگز ہیں مرپس اویلے بلا یعنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے ایک چھت کے نیچے پنسار کی دکان جیسے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے ایک چھت کے نیچے بہت شکریہ خلیل بی بڑا جسا لگ آپ سے ملکے ہمیں امید ہے ہمارے دیکھنے والے بھی اس ویڈیو سے ضرور فائدہ لیں گے اور یقین جانئے اکثر وہ کہتے ہیں زندگی کبھی کبھار موقع دیتی ہے اور یہ آپ کا صحیح موقع ہے چھکا لگانے کا تو ضرور ان سے رابطہ کیجئے اور اپنے پیاروں کے لیے اپنے لیے کچھ کیجئے تاکہ جس طرح انہوں نے ایک مقام حاصل کے کہتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے جب انسان سہارے ڈھونڈتا ہے